اسلام علیکم ناظرین اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے جنات، انسان، شیاطین، چرندوں پرندوں اور درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو علم اطا کیا گیا اور ترہ ترہ کی عجیب و غرب سنتیں آپ کے زمانے میں بروے کار لائی گئیں قرآن مجید میں ارشاد بھاری طالع ہے اور سلمان دعوت کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے مکوتا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور سلمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبحوں کی منزل ایک مہینہ گیرا اور شام کی منزل ایک مہینہ گیرا اور ہم نے اس کے لیے پھگلے ہوئے تامبے کا چشمہ بھایا اور جنوں میں سے وہ جس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بناتے وہ جو چاہتا انچے انچے محل اور تصویریں اور بڑے حسوں کے برابر لگن اور لنگردار دیکھیں روایت ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام جنات انسانوں اور تمام لشکروں کو ساتھ لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکسرت دیں چونٹیوں کے ملکہ جو مادہ اور لنگری تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن ریا اور مسکرا کر ہنس دیئے تنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ کچل ڈالیں گے سلمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا چونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی بسارت اور سمات کو عام انسانوں کی سمات اور بسارت پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حقی یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا دوسری تمام طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کر دی ہیں چونٹی کی تکریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چونٹی نے کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کوچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لا شوری طور پر ایسا کریں گے ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے ایک مرتبہ حضرت کا تعدہ رحمت اللہ علیہ جو نہائیت ہی بلند پایا کے عالم تھے بلخصوص علم و حدیث اور تفسیر میں اپنا الگ مقام رکھتے تھے ایک مرتبہ وہ کفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم و شان مجمع جمع ہو گیا آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ کہا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو آپ مجھ سے جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکھا بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ ساکت اور خاموش بیٹھے رہے مگر مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے خود تو کمال عدب سے خاموش بیٹھے رہے مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے وہ چونٹی نر تھی یا پھر مادہ تھی چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ ایسے سپٹائے کہ بالکل لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا ثبوت دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے کالت نملتن موننس کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ چونٹی نر ہوتی تو کالن نملن یعنی مذکر کا ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہو گئے مہترم عزیزوں اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے